دروس شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لئے فائدہ کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لئے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے دروس شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آپ نے فرمایا جس نے دس مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو دس دفعہ دروس شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے کتنی دیر لگ جائے گی لیکن اس کا عجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے دروس شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی دروس شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے غم دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف دروس شریف بھی پڑھتا رہے تو اسے ساری دعاوں سے کفایت کر جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرس سے درود بھیجتا ہوں یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں یعنی جتنے میں دعا مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لیے درود پڑھا کروں یعنی آپ پر دعا رحمت بھیجو یا آپ کے لیے دعا رحمت کروں درود کا مطلب یہی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی وقت صحیح ہے ون فورت آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا وقت مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر دے تو یہ تیرے ہی لیے بہتر ہے میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے یعنی تجھ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں یعنی جتنی دیر میں اور دعائیں مانگتا ہوں وہ سارا وقت صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا گویا اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگ سکے اسے بعض وقت انسان کی ڈپریشن، غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں بعض پریشانیاں اس طرح انسان پر آ پڑتی ہیں کہ انسان ہوش و حواظ کھونے لگتا ہے ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سعادت ہے باعث رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے دن رات آزانوں میں، نمازوں میں جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہمی کو پہنچتا ہے ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے تمام غموں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا ایک بار درود پڑھنے کا عجر و ثباب اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا یعنی صرف دس رحمتیں نہیں دس گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور دس درجے بلند فرمائے گا یعنی درجات کی بلندی بھی موسیقی موسیقی